یہ پوچھتے ہیں کہ مجلد سے باہر اگر کوئی جوتے پہنن کر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے مجلد سے باہر مجلد نہیں جواب یہ ہے کہ دو شرطوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہے ایک شرط ہے کہ جوتا پاک علم ناپاک ہے توپی ناپاک یہ توبی نہیں پڑھ سکتا ہے تو جوتا ناپاک یہ توبی نہیں پڑھ سکتا یہاں ناپاک ہونے کے ساتھ سکتا ہے اور ہمارے ملکوں میں تو سین پرسل جوتا ناپاک ہے کیونکہ ہر طرف گندی نالیاں ہیں گندہ پانی ہیں گوڑھر ہے کیچڑھ ہے علا ہے بدا ہے لیے ہمارے یہاں تو کوئی جوتا پاک ہوتا ہی اللہ یہ کہ کوئی رمڑ کا جوتا ہو پرچپل ہو یا چمڑ کا ہو لوگ سے بھو کر اچھی طرح سے پاک کر کے سکھا کر رکھے تو یہ اپنے کے پاک یہاں گھر میں پہننے کا چپل ہے مگر دھر میں پہننے کی جو چپل ہیں وہ بھی ہماریاں پاک نہیں ہوتے کیونکہ باہر کے لوگ ناپاک چپل لکھ رہا تھے وہ چپتے ہیں پھر ہم گھر بارے بھی چپتے ہیں تو تو وہی خوبہ کروئے ہو بہر ہماریاں نیوتے اور چپل ناپاک نہیں ہوتے لیکن اگر چیزی کے چپل یا جوتے یہ پاک ہے اس لما پر رکھتا ہے یہ پہنی شرط دوسری شرط یہ ہے کہ سجدہ زمین سجدے میں زمین پر پیر لگانے ضروری چاہے بلاواستہ لگیں چاہے بیروواستہ لگیں بلاواستہ جیسے میرے پر ہیں میں ہی دکھات میں لگتے ہیں بیروواستہ جیسے میں نے سوکٹ پرندھا ہے میں نے اس سوکٹ پرندھا ہے تو اب جو میں پیر لگ رہا دیرا چپلے اور موزے کے واسطے سے لگ رہا دائرے کے لئے لگ رہا اسی طریقے پر آپ کا چپل یا جوتہ ایسا ہے کہ جب آپ سجدے میں جہاں تھیوں موڑے اور جھوڑ کر کے آپ کا پیر زمین سے اس جوتے کے چپلے کے واسطے سے لگے یا سامنے آپ کے اموٹھے لگے اور انگلیاں لگی ہوئی 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 جو آپ کا سجدہ آپ کے جاتے ہیں جوتہ رکھا جائے تو زمین جوتہ اور آپ کے پیروں کے درمیان میں کوئی فرد لمحنی ہے تو آپ کے انگلیاں زمین پر لگی ہیں اور اگر جوتہ ایسا ہے کہ آپ کی انگلیاں جہاں ہتم ہوتی ہیں وہاں آگے خدا ہے یا چپل ایسے ہیں کہ جب سجدہ آپ یوں کھڑا کریں گے تو آپ کے زمین سے آپ کی انگلیاں دور ہیں تو سجدہ نہیں ہوگا اور نمازی آئیے پاک ہونا ضروری ہے اور ایسا ملائم ہونا ہے اور ضروری ہے کہ موڑنے کے بعد موڑ کر کے زمین سے لگے یا سامنے انگلیاں جا کے چپڑے سے بگی ہوئی ہوئی ہیں یا چپل ایسے ہم کے بعد سجدہ میں جا تو آپ کی انگلیاں زمین پر لگیں یہ دو شرطے پہ ہی جائیں گے اور اگر ایسا ہے کہ بھٹ ہے جتی ہے جب وہ کو سائزے میں جائیں گے تو آپ کی کاراڑا ہی تو اٹھیں گے اور اندر چلے اونگلیاں آپ کی آدھائیں چونچی کاراکی اونگلیاں زمین پر نہیں لگے چپل یوں کھڑا کیا آپ نے کاراکی اونگلیاں آدھائیں چونچی کاراکی اونگلیاں نہیں لگے یہ دو شرطے لے ہاں سجدہ اور یہ بھی زمین میں رہنا نہیں روایات میں جو حضور اور صحابہ کا چپلوں میں نماز پڑھنا ملوی ان روایات کو لوگ سمجھتے نہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور اور صحابہ کی حالات بہت سے ہی ہیں جیسا ہمارے حالات ہیں کہ صبح جوب کرتے ہیں شامگرہ پر کھاتے ہیں اور پڑھ کر سوتے ہیں اور آرام سے زندگی گزارتے ہیں صحابہ کی زندگی بھی ایسی ہوگی اور صحابہ حضور کی زندگی وہ مجاہدین تھے ان کے جہادوں کے نتیجے میں آج ہمارے یہ فلاسل ہو رہا ہے ان کو میتان جہاد میں سب کام کرنے سے وہ پانچوں نماز جہاد کے لڑائی کے میدان میں بھی پڑھتے ہیں اب ایسی جگہ پڑھے ہیں جب جنگ ہو رہی ہے تھوڑی دیو کے لیے جنگ رکو آئی گئی ہے وہ زمانے کے جونسہ پڑھیں کسی وجہ سے جنگ روکنا چاہتا تو سامنے والے صحابہ رکو کرتے ہیں اور رکو کرنے کے لیے نکھارا بجائے جاتا تھا آتندہ تو سامنے والے سنجھے گا کہ یہ ریلیٹس مانگ رہے تو وہ جوابی نکھارا بجائے گا تو ہمیں مندر کریں گے تو اب ایک دم دڑائی بنوڑی یہ جوانے کا سنجھم آج بھی ایسے ہی سنجھم ہیں لڑائیاں شروع کرنے کے روکنے کے طریقے زاستے ہیں اور انٹرنیشنل زاستے ہیں اسی کے مطابق فوجے لڑتی ہیں تو اب جب نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ہم نائے ان سے درخاب کریں گے وہ فرمان دیں گے تھوڑی جنگ بند ہو جائے گے تھوڑی نماز پڑھن کے خیل سپوں میں آگا پھر دو بارہ نسکار آن بجائے گا کہ ہم جن کے لیے تیار ہیں اجرس بھی جواب آئے گا ہم بھی تیار ہیں لڑائی ضرور یہ اس طرح سے تکر لڑائی کری جائے گا تو اب ایسے تھوڑے موتے پر مہا بجو کرنا ہے کپلے نکارنا ہے فوجی ڈریش نکارنا ہے اور خاص طور پر جو ڈریش نکارنا ہے لہٰو اللہ لڑائی کارنا ہے خیلیری ج پھر وہ کپڑے پر خود سیٹ ہو جائے تو وہ ہلے گا سردفنی ہو جائے گا اب یہ اماں ماں پھولنے کے لیے اور دو بارہ اسے باندنے کے لیے اتنا ہی وقت لگے جتنا سکھوں کو نہانے میں وقت لگتے سکھ جو ہے یہ گھنٹہ سے پہتے نہانی سکتا اُن کی بیوی دس میٹ میں آئے گی اور اُن کا مرد ایک گھنٹے میں آئے کیوں اس کو سارے بار پھولنے ہیں فرق نہانا ہے چکوش کرنا ہے پھر کنگی گرنییں سوچیدھا جکڑنا ہے باننا ہے ایک گھنٹہ لگتا ہوں گی تو اب یہ سب کرنے کا کہاں موقع ہے تو حضرت امام آحمد علیہ الرحمہ آ کے لیے کہتے ہیں کہ امام آگر محنق ہے تو پھر حضرو میں اس امامے پر مسا ہو سکتا ہے پھری پھولنے ضروری نہیں تو اب یہ جو پھری پھر مسا امام آحمد علیہ الرحمہ وہ میدانی جہاد کی ضرور اپنے جہاد کی ہے کیونکہ اسے کھولنا باننا جن میں زہر کی نماز آئے گی اثر آئے گی مغرب آئے گی تو کتنی مطلب حضرو کریں گا کتنی مطلب آپ پڑھے ضرور کریں گا اسی طرح سے یہ جو طور پھر پھر پڑھنے کے جو واقعات ہوئے ہیں میدانی جہاد کی مسجد نموی کے یہ عام حضات کے نہیں ہیں لیکن یہ غیر موقع جیدین حضران چاہیں ان کو تو عضرب کی گریت ٹکا ملنا چاہیے وہ تو خوراں اکتار بن جائیں گے کمسار ہی بن جائیں ان کو تو حضیث مل جائیں تو انہیں آگے پیچھو کچھ سوچنا سمجھنا نہیں ہے بات عمل شروع اور وہ جو اس حضیث میں انہیں عمل کرنا ہے جو ان کی خاضیث کے مطابق ہو جائے اس حضیث کو لیں گے اور جو ان کی خاضیث کے سماس ہے